تو یہ بھی سوال ایڈ کر لیتے ہیں کہ رہاشی پلاٹ پر تو زکاة نہیں لیکن اکثرو بیشتر جو بلدنگز ہوتی ہیں وہ قرائے پر دی ہوتی ہیں اس پر زکاة کا کیا حکم ہے؟ ہچا جو بلدنگز ہم نے قرائے پر دی ہوتی ہیں ان میں بھی یاد رکھیں وہ دو طرح جو بڑے بلدر ہوتے ہیں انہوں نے جو بنائی ہوتی ہیں انہوں نے فیز ٹائپ بنائی ہوتے ہیں کچھ انہوں نے کمرشل ایریاز بنائے ہوتے ہیں اور کچھ انہوں نے سیل کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں مثال کے طور پر میں کسی بھی جو ہے وہ سوسائیٹی کے ایڈورٹائز تو نہیں کر رہا لیکن میں یہاں پر آکھوں لاہور میں بھی ایک نئی ایڈورٹائز جو ہے وہ میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑا ٹان نیا مر رہا ہے ابھی ان کی ایڈورٹائز جار رہے ہیں انہوں نے وہاں پر ہم پڑھ رہے تھے ان کا پلان انہوں نے وہ پینتیس چھتیس منزلہ رکھا ہے کچھ اپارٹمنٹ کے طور پر ہیں کچھ آفیسز کے طور پر ہیں اچھا اس میں وہ جگہ جو اپارٹمنٹ کے طور پر وہ سیل کر دیں گے یا سیل پر لگائی ہوئی ہے ابھی بکی نہیں آپ نے سوال کیا کہ جو بلڈنگ ہے قرائے پہ دی ہوئی میں آپ کو بتا رہا ہوں اب سیچویشن ایک ہوتا ہے کہ گھر ہے وہی قرائے پہ دیا اب جو ہے وہ بلڈنگ میں کمبائن ایشوز آ جاتی بلکل کہ کچھ حصہ اس کا جو ہے وہ بائے سیل ہے اور کچھ بائے رینٹ ہے بلکل ان دونوں کی الگ 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 کلکولیشن ہے جو ہم نے سیل پہ لگایا ہوا ہے اس کی مالیت پر زکاة آئے گی جی بلڈنگ ایک ہی ہے لیکن جو حصہ ہم نے سیل پہ لگایا ہوا ہے اس کی تجارتی مالیت پر زکاة آئے گی اور وہ حصہ جو ہم نے سیل پر نہیں لگایا بلکہ ہم نے نیتا رکھا ہی رینٹ کے لیے وہ ہمارے پاس ہی رہے گا تو اس پر زکاة نہیں ہوگی بلکہ اس سے جو رینٹ آئے گا اس کی آمدن کو ہم ٹوٹل میں شامل کریں بہت اچھے